بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عاصم سریز ناظرین میں ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ مشہور و معروف ایسٹالوجر نیمرولوجس ایمی شہداد خان صاحب جن کا وارس اپ نمبر ہمارے سکین پر موجود ہے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں السلام علیکم سر کیا حالیں گیسے ہیں بسم اللہ بسم اللہ علیکم السلام اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ اچھا سر وی لاغ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ سردیاں لگتا ہے آگئی ہے اپنے شال جو ہے اوڑی ہے اور بڑی خوبصورت شال ہے اس کا بیٹا انتظار کیا جاتا ہے پورے سال میں قریباً دس مہین انتظار کیا جاتا ہے دو مہینے دے شال لی جاتی ہے سر اصل میں سوال اس لیے کیا ہے اب یہ شال ایک ایسی چیز ہے کہ مرد بھی شال پہنتا تو ذرا جانجرا آپ نے کومبینیشن جو ہے انگلیش اور جو ویسٹرن اور جو ایسٹرن کومبینیشن منایا ہے آپ نے ٹو پیس کی ساری جسنگ کیوئی اس کے پر شال پہنی اس لیے ہم نے سوال کر لیا اصل میں ترکیہ سنا ہے آپ نے وہ کہتے ہیں ایسٹ میں بھی اور ویسٹ میں بھی ہم نے بھی ایسٹ ویسٹ کا بھی ہے خاتون جو ہوتی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ شال لیتی ہیں اچھی لگتی ہیں اور یہ شال مرد بھی لیں تو وہ بھی اچھا ہی لگتی ہیں یہ ایک ایسی میں نے خود اپنے مہین میں سوچا رہی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے اچھا لگ رہا ہے سر یہ ہمارے کرنے والے بھی ہمیں بتائیں گے اچھا سر ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویلوگ کیا تھا ایک سلسلہ شروع کیا تھا ہم نے کہا تھا آپ کو کہ آسم سیریز کو پر ہم ایک سیریز کریں گے کہ سال کا جو آخری مہینہ دسمبر وہ تمام جو بارہ بروج ان کے حوالے سے کیسا رہ گا ہم نے دو بروج جو آپ کے ساتھ کر لیے تھے ایریز اور ٹورس اس کا بڑا زبرتس رسپونس آئے کچھ لوگوں نے سوالات بھی بھیجیں ہم آپ سے پرگرام کے آخر میں پوچھیں گے لیکن اس کے بعد ایریز اور ٹورس کے بعد آگے کون سے آج دو بروج ہیں جن کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ دسمبر جو ہے ان کے لیے ہو کیسا رہ گا جی بیٹا میں نے ایریز اور ٹورس کا بتایا تھا میک راشی اور برک راشی جو سے ہم کہتے ہیں پندرہ ڈسمبر تک بتایا تھا تو ابھی پندرہ میں تقریباً دس دن باقی ہیں تو میری طبعہ خراب ہوگی تو میں نے آپ کو کہا کہ نہ یہ گا تو میں ویور سے اس چیز کا معافی مانگ سکتا ہوں کہ جناب آئندہ آپ غلطی نہیں ہوگی اچھا تو آج ہم بتائیں گے متھن راشی جس کو کہا جاتا ہے جمنائے چی کیا ہے اس کو اردو میں برج جوزہ کہا جاتا ہے اور جن لوگوں کے اپنے سٹارز کھیں نہیں پتا کہ ہم کس سٹارز میں ہیں جن کے نام کاف میں ہو کاف ڈنڈے والا ہو یا کاف کہنچی یا اور کہنچی انہوں نے اہلی کہنچی بھی ہوں دیے سنے اچھا ہوں اب جسے انگلیس میں ہم کیفلین کہہ سکتے ہیں کیتھلین کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے تو اب کاف سے کاسم بھی ہے کاف سے کامران بھی ہے کاف سے کنزا بھی ہے یہ چیزیں ہیں بالکل ٹھیک ہے یہ نام والے لوگ ان نیم سے ممالک بھی ہو تو پندرہ ڈیسمبر تک کی پیشنگ ہوئی کیا ہے کیا بنتی ہے اس میں بھولے بچے جوان خواتین سب شامل ہیں پوری دنیا کے جو سات عرب کے جو لوگ ہیں جن کے جو سٹارز ہیں مطن راشی جمنائے برج جوزہ یا کیو اندہ کے میں ہوں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پندرہ تاریخ تک ٹریول سے رکھیں چھوٹے موٹے تو کر لو دفتر جانا ہے چلے جائیں لیکن لوگ جو پلانز ہیں اس میں نہیں اب ای کامرس میں کوئی ورک کر رہا ہے تو پندرہ تک اپ ڈاؤن سٹارک ایکشینز میں جو کام کر رہے ہیں پندرہ تک اپ ڈ 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 ہے اس کے علاوہ وہ کلپٹو کرنسی میں جو کام کر رہے ہیں اپ ڈ 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 ہے اس میں یہ ان کو اچھا نہیں رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ ویسے ہی کہتے ہیں ہمیں چھوٹیاں مل گئی ہیں ہم جرا سیار کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں میاں بھی بھی کارا لیتا رہے ہیں یعنی کیونکہ مزہ دار سفر چھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کو سروس جو لوگ جاپ کر رہے ہیں انہیں پندرہ ڈ ڈسمبر تک بچنا ہوگا لمبے سفر سے جو لوگ جاپ کر رہے ہیں انہیں پندرہ ڈسمبر تک بچنا ہوگا اپنے بہت سے سپنگانہ کر لیں اٹیچوٹ اوکے نہیں دکھانا بلکل ٹھیک ہے اور اگر مرد ہے کیو این کے میں تو بیغم نال نب پنگا پالے جی خاص طورت ہے اللہ فائن آلی جی بوٹی ہوئے تھے اللہ فائن ووبلز والی ٹھیک ہے ایک تو ہندہ نبندہ طلاق دندہ وہ بوٹی کھلا لے لے گی سونے بہت بچ بچا کے چند آہو بلکل ٹھیک ہے سر وہ کہندے نہیں کہ ڈانڈا مانڈا ایک ہوگی کون دی پکڈنڈی اوپا کٹڈنڈی پھڑا کے سیدھا ہوگی بلکل ٹھیک ہے ڈانڈا مانڈا نہیں ہونا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب یہ بات آپ کو سمجھ آگی اچھا اس کے بچاؤ کیا ہے اب لوگ تو کہیں گے خان صاحب نے تو آئی ڈرا دیئے ٹھک کر کے پہلے ہی جو آج جمنائے بتایا تو ٹھا کر کے ڈرا دیئے بچاؤ یہ ہے کہ یہ جمنائے کا تعلق ہوا سے ہے تو ہوای مشکلات زیادہ ہوتی ہیں اب ہوای میں بھی دو ہوتی ہیں بلکل صحیح ہے ایک چیل ہوتے ہیں کوئے ہوتے ہیں اور اقبال شاہین بھی ہوتا ہے سونیا گوشت کائندے نے اور ایک ہوتے ہیں کبوتر مزاروں والے کڑیا سپیرو پیجنز یہ ہوتے ہیں تو سونیا یہ جو گھر کی چھت ہوتی ہے ادھر کوئی وہ کوئی روٹی کے ٹکلے یا دانا باجرہ یہ چیزیں ڈال دیں یہ بچاؤ ہے اب ان کو پتھن پتھر کونسا دھارن کرنا ہے بلکل جسے عربی میں ہجارالکریمہ کہتے ہیں بلکل ان کو ہمارے ملک ہے پاکستان سب سے پہلے تو میں اپنے ملک کی بات کروں گا میرے ملک میں ایسے پتھر ہے جو پوری دنیا میں پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے اسے کہتے ہیں پیڈی ڈوٹ پیڈی ڈوٹ عام دین میں تو ہر ببار شہر بابا کہہ دندہ جی زمورت پہن لو جی ایمریلڈ پہن لو پیڈی ڈوٹ دی بیسٹ ہے پیڈی ڈ کلر کا ہوتا ہے اور یہ پہنے انشاءاللہ بہتری رنگ فنگر میں پہنے بلکل ٹھیک ہے اب سیکنڈ آپ سوال کیجئے دوسرا سٹار بتا دیں آپ آپ کو اس سٹار میں پہلے جمنائن سے کوئی سوال پیدا نہیں سوال تو لوگ ہم سے پوچھیں گے اچھا ہم سے پوچھیں گے ورسی جواب دے دیں گے ہم قیامت سمجھ کے جواب دیں گے کیونکہ سوالات لوگ جو پوچھتے ہیں وہ ہم آپ کے پاس لکھ کے لے کر آئے ہیں ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے سوالات پوچھیں چھوک 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 پوچھتے ہیں اوہ بھائی یہ دے چھوی چھوک پوچھلو سارے بلکل ٹھیک ہے اچھا جی دوسرا ہے جی کرک راشی جسے ہم کینسر کہتے ہیں ٹھیک ہے سر اب یہ کینسر کو اردو پہ برج سرطان کہتے ہیں بلکل اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ چاند ہے وہ کہتے نہیں کہ چاند آسمان پہ ہے ایک میرے سامنے ہے بلکل آج آپ کو ہم نے چاند کہہ دیا اب چاند پہ گرہن بھی ہوتا ہے اکثر بلکل چلے وہ چھوڑے لیکن چاند چودوی کا بھی ہوتا ہے بلکل یہ بھی تو بات یاد رکی چاند بڑھتا بھی اور گھڑتا بھی ہے جس طرح یہ چاند بڑھتا ہے اس طرح گھڑتا ہے ایک مہینے میں اسی طرح اس چاند کرکراشی والوں کے نزاج میں بھی آپ پینڈاؤن ہوتا ہے اور دوسری بات سنا دوں آپ کو کہ جو لوگ کینسر ہیں اور جن کو اپنی ڈیٹو برس نہیں پتا تو وہ لوگ کون ہیں وہ نام کون سے ہوں گے جن کو اپنی ڈیٹو برس نہیں پتا بلکل وہ ایچ والے لوگ ہیں ہمائیوں ہارون ہمنا ہیلن ہمزاد ہم نے انگریزوں کے نام بھی لینے ہیں کیونکہ سب کے لئے سات عرب سہار و سات عرب سات عرب لوگوں کی بات ہو رہی ہے بلکل بلکل ہرمیت سنگ بلکل سکھوں کی بات بھی کرنی ہے ہم نے بلکل صحیح بات تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کے لئے اچھا ٹائم ہے اچھا کینسر کے لئے چڑھا ہے اچھا ہے بہتر ہے یہ کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا چاہیں کوئی ایگریمنٹ کہلے ایگریمنٹ سائن کرنا چاہیں کر لیں کوئی سفر کرنا چاہیں کرنے لیکن سوائے کمر در اقرب ہونا ہو یعنی کہ مون بلکل ٹھیک مون سکورپیوں میں نہ ہو بلکل ٹھیک ہے وہ دوڑے نکال دیں پوری دنیا بلکل صحیح ہے اس کے علاوہ یہ سفر کریں کام کریں جوب میں پرموشنز ہو سکتی ہے ٹرانسفر کرانے چاہیں ٹرانسفرڈز ہو سکتی ہیں کوئی پارٹنشپ لینا چاہے وقتی وہ لے سکتے ہیں کوئی پلوٹ پروپٹی لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں کسی قسم کی اور انویسمنٹس کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں انہیں پرمیشن اجازت ہے ٹھیک پندرہ تک لیکن کمرگر اقرب بیچ میں نہ آئے اس کا خیال لکھیں اور ان کے لیے سٹون کون سا ہے بلکل سر چاند کس رنگ کا ہوتا ہے چاند تو سر وہ اپنے کبھی کسی رنگ کا ہوتا ہے کبھی کسی رنگ کا ہوتا ہے وہ پانی جوڑی ہے سونے کہ جو پالو ہی ہو گیا وہ وائٹ ہی نظر آتا ہے نا ہم روٹیم میں وائٹ ہی تو ان کے جو سٹون ہیں وائٹ کلر کے ہیں اوپل اوپل ہوتا ہے بڑا سینسیٹیو سٹون چیک ہے سٹیلیا میں سب سے اچھا پانی کا بڑا سینسیٹیو اس کو اگر ٹکر بھی لگے زور سے ہاتھ لگے اور ٹوٹ جاتا اور مہنگا ہوتا ہے اس میں فائرز نکلتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے مون سٹون وائٹ کلر کا ہے اس کو درہ نجف کہتے ہیں بلکل درہ نجف بلکل صحیح کا آپ نے and third is a مکتہ لولو پر جسے موٹی کہتے ہیں چاروں زبانے میں بتا دیئے وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی دھارن کرے لیکن مکتہ جو ہے وہ لیڈی فنگر میں پہنا جا چھوٹی ملی میں بلکل ٹھیک پنکی فنگر کہتے ہیں لیڈی فنگر ہاں سر لیڈی فنگر اس کو کہتے ہیں سر تیسری ملی کو جاتے ہیں او نہیں سونے اے دی فرس فنگر انڈیکس انڈے لانگ فنگر دی رنگ فنگر ہمیں پنکی فنگر کہتے ہیں بلکل صحیح ہے اچھا سر یہ جو ہیں کینسر جو ہیں ان کے رشتوں کے حوالے سے بھی جیسا آپ نے جیمنائی کو تو بہت زیادہ خوفزادہ کر دیا تھا کینسر کے حوالے سے ان کے رشتوں کے معاملات کیسے رہیں گے میں نے کہا یہ چاند کی طرح بڑھتے ہیں گھڑتے ہیں یہ آپ پر ڈاؤن ہوتے ہیں یہ بڑے نازک مزاج چھوئی ہوئی کا پھول ہوتے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں تو ان کے لیے بڑا سنسبل شخص ہونا چاہیے شادی کے والے سے مچور جو اقلی ہو جیسے ایم ہے ٹھیک ہے می والے لوگ اچھے رہتے ہیں علی فرعین والے ووولز اے ای 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 بلکل ٹھیک ہے اچھے رہتے ہیں یہ نہیں ایکس وائی زیڈ نہیں کہہ دیا میں نے ای 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 اب سر جن لوگوں کی شادی ہو گئی اب اُن کے عدد جو ہیں اُن کے نام کے جو حرف ہیں اس میں نہیں آتے اب جس کی کسی کی بیوی کینسر ہے اور اس کا شہر جو ہے ووو کسی اور اللہ نا کرے کینسر ہو وے یار بیماری وی بات نہیں سر اسٹار پوزیشن کر رہے ہم برودżской بات کر رہے ہیں تو سر اگر وہ تو اُس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے مطلب کہ کیا یہ بہت حسنا نیم کو وہ چینج کر دیں کس طرح سن کو ڈیل کر رہے ہیں ڈیل کہ میں کہہ رہے ہیں ناک آرچس سونو کر دیں ٹھیک ہے پنگی کر دیں نک نیم سپیرو کر دیں بلکل ٹھیک ہے سوری سپیرو نہیں ہو یار وہ گلتی ہوگی یعنی یہ چاند کہہ دیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا سر ہم نے آپ کے سر جو پہلے ایک ویلوگ کہتا ہے جس میں ہم نے ایریز اور ٹورس کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا اس میں کچھ سوالات بھی آئے ہیں پرگرام کا آخری حصہ ہمارا آ چکا ہے ہم چاہتے ہیں انہوں نے سوالات کے قاتل زیبابات دیلیں کیونکہ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں ایک نصرین صابر ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا ہے سبتائیس بارہ جنہیں کہ دسمبر نائنٹین ایٹی فائیف کو اس کی ڈیٹ او برت ہے بیمار ہے ڈپریشن ہے تو اس ویسے وہ بڑی پریشان ہیں کب صحیح ہوگا نام کیا بیٹے کا بیٹے کا نام نہیں بتایا انہوں نے خود اپنے نام بتایا نصرین صابر نے انہوں نے غلطی کی آپ نے اپنے بیٹے کا نام بتائیے گا کیونکہ ہمارے پاس تو علیس بے بھی نہیں ہے نا بلکل لیکن 38 کے ڈجٹ کو نمبرالوجی سے دیکھتا ہوں تو 8 اور 3 11 ہیں اور 11 میں ایک اور ایک دو ہوتے ہیں اور دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے انسہ ہے نمبر ہے تو بختوں والا عیج کا ہے تو انشاءاللہ صحت یاب ہوگا اللہ کے حکم سے اچھا سر ایک اور ہے نظام الدین ہے اب یہ پوچھنا ان کا سٹار کیا ہوگا یہ برج اقرب ہے اسے برشک راشی کہا جاتا ہے سکورپیو کہا جاتا ہے اور مبارک دن ان کا منگل ہے اور پتھر میں یہ یلو ٹپاس دھارن کر لیں وہ ٹھیک رہے گا بلکل ٹھیک ہے سر اچھا سر پندرہ مائی نائنٹین ایٹی ٹو کو ایک ہماری بہن ہے فریدہ بی بی بنتے رزیہ بی بی اولاد نہیں ہیں ابھی تک ہزبینڈ کے ساتھ بھی ان کی کوئی خاص نہیں بنتی ہے ہزبینڈ کا نام انہوں نے بتایا علی نقی مدر نیم ان کا ہزبینڈ کی جو ہے وہ اقبال بانو ہے اور اس کے علاوہ وہ اس کے علاوہ سے پوچھ رہے ہیں ان کی زندگی بڑی پریشانیاں ہیں وہ کب تک ختم ہوں گی ایک تو خوشخبری یہ ہے کہ آپ فوٹی ون کی ایج ہے اور فوٹی ون کا ڈیجٹ چار اور ایک پانچ بنتا ہے یہ بخت سے ریلیٹ ہوتا ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ رات کو ایک اجوہ خجور یہ ہماری جو بہن جنہوں نے سوال کیا ہے یہ کھایا کریں اور صبح نہار مو سیپ کھائیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یقین ہے اللہ کے حکم سے ایک اگلے سال بلکل ٹھیک ہے انہوں نے بتایا کیونکہ اس نے آخر میں لکھا کہ وہ سر شہزاد کی بہت بڑی فین ہیں اور آپ کی زندگی کی لمبی زندگی کیلئے دعا بھی بہت کرتی ہیں آشیر شبیر ہے سر ان کی ڈیٹا ورس ہے اٹھائیس گیارہ دو ہزار اور وہ ان کا پوچھ رہا چاہ رہا ہے کہ میرے سٹار کیا ہے آشیر برج حمل یعنی کہ میخ راشی ایریز نیم سے ہوئے اور مبارک دن منگل لکی نمبر نو پتھر میں مرجان اور یاکود پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سال اچھا ہے بلکل صحیح ہے اچھا سر ایک اور ہیں خاتون انہوں نے کہا ہے کہ میرا گھر کا نام جو ہینہ ہے اسکول نام ان کا زینب ہے اور کبھی کبھی وہ جنب بھی یوز کر لیتی ہیں تو وہ یہ پوچھ لیں کون سا ہم کے سٹار کون سا بنے گا تین نام ہوگی ہم کے بعد یہ ہینہ جو ہے مندی برانے سے پہلے ہینہ پیشتی ہے ادھر بھی پیش رہی ہے اور سکول میں زینب ہے اور زینب کے لیے آپ کو نماز بہت زیادہ پڑھنی ہوگی کیونکہ ہماری یعنی کہ بہت بڑے نام ہیں صحابیہ کے نام ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جب ہم نام رکھتے ہیں تو تھوڑا اب ڈاؤن آ جاتا ہے تو اس میں پھر ہمیں پابند صلاح بہت زیادہ رہنا چاہیے اور اگر جنت تو ہوئی گیا تو اس کی تو ویسی خواہش رکھنی چاہیے تو خیر لیکن ایڈوائس میں یہاں پہ ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ہینہ کو ختم کر کے ہنی ہو جاؤ تو اس میں بہت زیادہ کیونکہ ہے اور نون اور یہ لگتی ہے تو وہ ایسے انگلیش میں بھی ہنی جو ہے وہ اچھا ہی میننگ ہے تو ہینہ is not a good name تو انشاءاللہ بہتری آئے گی باقی ہینہ آپ کو ایک اور خوشکبری سنا دیتا ہوں کہ آپ کا جو ٹائم ہے برا ختم ہوگا آئندہ چاہ رہا ہے اظہر محمود جعفری ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یاکوت پہن لوں پوچھ رہے ہیں بلکل پہنے بلڈ کی سرکولیشن کے لیے اور نیم کے ساتھ بہت اچھا ٹچ کا رہا ہے محمد ریحان ہے ان کی ماں کا نام ہے مدر نیم ہے مہر زیبا چھے جولائی نینٹی نینٹی ون کو ان کی ڈیٹ آف برث ہے رشتہ وہ ان کا نہیں ہوا ان کی گھر والے چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے پہلے ان کا رشتہ ہو جائے ہو جائے گا انشاءاللہ رمضان رمضان ہی کوئی ضروری ہے وہ کہہ رہا ہے ان کی کوئی خواہش ہوگی رمضان سے پہلے کی سر نہیں نا ایسا بھی تو ہوتا ہے کوئی بچہ شبراد میں پیدا نہ شبراد رکھ دیتا کوئی بچہ رمضان میں پیدا رمضان رکھ دیتا کوئی عید میں آدھو عید اور کوئی ایسا نہیں کرے تھوڑی سی دیو گیار اور تھوڑا مارجن رکھیں رمضان کے بعد رشتہ ہو جائے گا چلے بس ٹھیک ہے تینکیو سو مچ سر ہمیں بچ دینے کے لیے بہت بل شکریہ ناظرین یہاں ہمارے ویلوگ کا وقت ختم ہو مجھے اور امیشداد خان صاحب کو دیں اجازت آخر موارا وہی میسج ہے نہیں ایک بات جن لوگوں کو میری بات بری لگی ہوتا ذرا میں اس سے ذرا معافی مانگوں گا کیونکہ میں نے آج میرا شتہار ٹائم کے میں آپ سے ذرا ہس کھیل کے گفت ہو بلکل ٹھیک لوگ کہتے ہیں خان صاحب بہت ہی سیریس رہتے نہیں سر میں نے کہا جی چلے آج سیریس رہتی ہے دیکھیں میسج میں بھی آئے آپ سے لوگ پیار کرتے ہیں آپ نے لمبی زندگی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو ناظرین آخر موارا وہی میسج ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ